دوستو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جماعت عشاء کی نماز میں چوتھی رکت کے قیامیں خڑی تھی پوری مسجد میں خموشی تھی کہ اچانک میرے ساتھ کھڑے لڑکے کا موبائل بجنے لگا اس نے جلدی سے اپنی پینٹ کی پاکٹ کے باہر سے موبائل کا کوئی بٹن دبایا تو آواز بند ہو گئی جب ہم تشہد میں بیٹھے تو اس لڑکے کو احساس ہوا کہ موبائل سے کسی کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی شاید کال کٹی نہیں تھی بلکہ رسی والا بٹن دب گیا تھا اس نے تشہد میں بیٹھے بیٹھے ہی کال کٹنے کے لیے کوئی بٹن دبایا مگر شو میں کس میں کس سپیکر آنو گیا مسجد میں مکمل خموشی تھی اس لئے پوری مسجد میں موبائل کے سپیکر سے آنے والی آواز گونجنے لگی ہلو جان ابھی تک ناراض ہو آپ بولتے کیوں نہیں جان پلیز ایک بار بات کر لو نہ پکا اب لڑائی نہیں کروں گی سچ میں میرا اپنے کسن سے کوئی تعلق نہیں وہ تو دوپٹہ پی کو کروانے اس کے ساتھ گئی تھی تو گول گپے کھا لیے جہاں آپ نے دیکھا جان پلیز لڑکا بیچارہ لگا رہا مگر کال نہیں کٹی نہ سپیکر آف ہوا مولوی صاحب نے جلدی سے اسلام پھیرا تو اس لڑکے نے باہر کی طرف دور لگا دی اور اس کے پیچھے اس کے والدے محترم بھی جوتی پہننے کے بجائے جوتی ہاتھ میں پکڑے باہر نکل گئے پتہ نہیں باہر کیا ہوا پھر نتیجہ مسجد میں موبائل آف رکھنا چاہیے